اسلام علیکم انگلرز میں ہوں فاروق اعظم شبلی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں مجھے اکثر میسیجز آتے ہیں واتس ایپ پہ اور کالیں بھی آتی ہیں بہت سارے نئے شکاریوں کی ایون کہ مجھے ای میلز بھی آتے ہیں کہ ہم بہت دفعہ شکار پہ جاتے ہیں لیکن ہمیں کبھی مچھلی نہیں لگی تو اس کی کیا وجہ ہے آج ہم اس پر بات کریں گے کہ مچھلی کے شکار کی جو بیسکس ہیں وہ کیا ہیں کہ کون سی وہ ریزنز ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے یا آپ کو جس وجہ سے مچھلی نہیں لگتی تو سب سے پہلے اس میں ہے کہ پانی کی سیلیکشن کے آپ نے کون سا پانی سیلیکٹ کیا ہے آج ہم بات کریں گے کھلے پانیوں کی یعنی کہ دریاؤں میں بہتے ہوئے چلتے پانی کی اس میں جگہ کی سیلیکشن کیسی کی جاتی ہے سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ مچھلی ہمیشہ سپیشلی رہو اور مراک یہ دونوں مچھلیاں اور تھیلہ بھی اور باقی مچھلیاں جتنی بھی ہیں تقریباً ان کی نیچر یہ ہی ہوتی ہے کہ جب یہ خوراک کے لیے نکلتی ہیں تو یہ جس طرف سے پانی آ رہا ہوتا ہے اس طرف کو جاتی ہیں جسے ہم اپسٹریم کہتے ہیں اور جس طرف پانی جا رہا ہوتا ہے اسے ہم ڈاؤن سٹریم کہتے ہیں تو مچھلی کی یہ نیچر ہے کہ وہ ہمیشہ ڈاؤن سٹریم سے اپسٹریم کی طرف اپنے خوراک کی تلاش میں جاتی ہے آپ نے ہمیشہ ایسی جگہ کا تعین کرنا ہے جس میں آپ کا ایک پوائنٹ ہے لیکن اس کے ڈاؤن سٹریم میں آپ کے نیچلی طرف آپ کے جنوب کی طرف پانی کی گہرائی ہونی چاہیے گہرہ پانی ہونا چاہیے یا مین دریا ہے اگر وہ گزر رہا ہے تو وہاں پہ بیٹھے ہیں اگر آپ کسی برانچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں دریا کی تو وہ اس کے نیچے جو ڈاؤن سٹریم ہے وہ نزدیک ترین آپ کو مین دریا ہو یا پھر کوئی بڑی گہرائی ہو اگر آپ مین دریا میں کھیر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کسی برانچ میں کھیر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس برانچ میں آپ کھیر رہے ہیں وہ اوپر اور نیچے آف سٹریم اور ڈاؤن سٹریم دونوں طرف سے دریا سے کنیکٹڈ ہونی چاہیے یعنی کہ اس میں پانی کا بہاؤ ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ وہ ایک طرف سے باندھو وہ دونوں طرف سے اوپن ہو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ نے جب پانی سلیکٹ کرنا ہے تو پانی کا بہاؤ دیکھنا ہے پانی کا بہاؤ وہ بہاؤ جس کو ہم سٹینڈر کہتے ہیں کہ چار نمبر سو گرام کا جو ویٹ ہوتا ہے سنکر ہوتا ہے جس پانی میں وہ رک جائے وہ ہی پانی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جس میں وہ ویٹ نہ رکے اس میں مچھلی آسانی سے نہیں لگتی اور یہ رہو اور مراک کی نیچر ہے کہ جس پانی میں پانچ نمبر تک کا ویٹ نہیں رکتا وہ اس پانی میں فیڈ نہیں کرتی میک شور کرنا ہے کہ اس پانی کے اندر آپ کی دور آرام سے رکنی چاہیے اگر دور نہیں رک رہی وہاں پر تو آپ کو وہاں سے مچھلی نہیں لگے گی پہلی بات پانی کا بہاؤ پانی کا بہاؤ بلکل ڈیٹ بھی نہ ہو ہلکا سا اس میں فلو ہو لیکن اتنا زیادہ فلو نہ ہو کہ وہ آپ کی دور کو بہا کے لے جائے اس کے بعد آپ نے جگہ کی سلیکشن میں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کنارے پر یا پانی کی اندر جو سطح ہے اس پر کیا ہے آیا کہ اس میں ریت ہے یا مٹ ہے مٹ جو ہوتا ہے مٹی جکنی جس کو ہم بولتے ہیں اس پہ مچھلی زیادہ لگتی ہے رہو اور مراک اس پہ زیادہ لگتے ہیں آپ نے مٹ والی جگہ تلاش کرنی ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک سینٹیفک لوجک ہے یہ جو کارب مچھلیاں جتنی بھی ہیں یہ پیرامیشیم کو کھاتی ہیں پیرامیشیم جائز سے ہم فنگل کہتے ہیں پیرامیشیم پیدا نہیں ہوتا ہمیشہ پیرامیشیم مٹ کے اوپر پیدا ہوتا ہے اور اس لیے جو جتنے بھی کارب ہیں یہ مٹ کا روح کرتے ہیں اگر آپ کو مٹ آسانی سے میسر نہیں ہے اور مچھلی کو بھی میسر نہیں ہے تب وہ آپ کو ریت کے گراؤنڈ پر لگ جاتی ہے ادر وائز وہ آپ کو ریت کے گراؤنڈ پر آسانی سے نہیں لگتی اس کے بعد ہے پانی کی گہرائی کہ آپ نے کتنی گہرائی والا پانی جو ہے کھیلنا ہے آپ کی جو کاسٹنگ ہے وہ کتنی گہرائی میں جا رہی ہے جو رہو اور مراک کے لیے آئیڈیل گہرائی ہوتی ہے وہ ہم چار سے آٹھ فٹ جو ہے وہ گنتے ہیں چار سے آٹھ فٹ کا جو پانی ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے ہاں اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا پانی چار فٹ پانچ فٹ پانی نہیں ہے اور اس پاؤنڈ میں جہاں پہ آپ کھیر رہے ہیں اس برانت میں یا دریا کی جگہ میں صرف گہرائی پانی ہے تو وہاں پرمومن ہمیں دس بارہ فٹ میں بھی مچھلی لگ جاتی ہے لیکن اگر وہاں پہ پیتل جس کو سلوپ بولتے ہیں وہ ہے تو وہ مچھلی آپ کا ہمیشہ چار سے آٹھ فٹ کے درمیان ہی آکے لگے گی آئیڈیل پانی پانچ سے چھ فٹ گنا جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے پانی کی جو ڈپت ہے جہاں پہ آپ کی دور جا کے گھر رہی ہے اس کی گہرائی چار سے پانچ فٹ ہونی چاہیے چھ فٹ بھی ہو سکتی ہے میکسیمم آپ آٹھ فٹ تک جائیں آٹھ فٹ سے اوپر نہ جائیں اس کے بعد مچھلی اگر ایک لمبا چوڑا پلات ہے تو مچھلی کہاں پہ فٹ کرے گی مچھلی ہمیشہ اپنی پروٹکشن ڈونتی ہے اس کو جہاں پہ پروٹکشن ملے گی تو وہاں پہ آکے وہ زیادہ سانی سے فٹ کرے گی بے خوف و خطر آکے پیرے گی اس کے لیے سب سے اس کی جو پروٹکشن ہوتی ہے وہ جھاڑیاں ہوتی ہیں جسے ہم اڑیں یا اڑانیں بولتے ہیں وہ پانی کے اندر ہوتے ہیں جس پانی کے اندر مڈ ہے اور اس کے اوپر جو جھاڑیاں ہیں وہ زیادہ ہیں وہاں پر آپ کو رہو ہمیشہ زیادہ لگے گا کیونکہ یہ وہیں پر آکے فیڈ کرتا ہے جہاں پر جھاڑیاں ہوتی ہیں جھاڑیوں میں اس کے پروٹکشن ہوتی ہے وہ پروٹکشن جال کی بھی ہوتی ہے اور شگاری مچھلیوں کی بھی ہوتی ہے مچھلی ہمیشہ آپ نے آپ کو بچانے کے لیے اس جھاڑی کے اندر گل جاتی ہے اس لیے جتنی بھی جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ مچھلی کی پروٹکشن ہوتی ہیں انہیں چھیڑا مت کریں چاہے وہ کنارے پہ پڑی ہیں یا آپ کے اڈے کی اوپر جہاں پہ دور گر رہی ہے وہاں پہ ہیں کوشش کریں کہ ان کو باہر مت نکالیں کیونکہ آپ اگر اس کو باہر نکالیں گے تو وہاں پر مچھلی نہیں آئے گی مچھلی کی وہ پروٹکشن ہے انہیں جھاڑیوں کے سر پہ وہاں پہ مچھلی آتی ہے تو کوشش کریں کہ جھاڑیوں والی جگہ تلاش کریں دوسرا چار سے چھ فٹ آٹ فٹ کی جگہ تلاش کریں اس کے بعد سلوپ وٹر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے مڈ والی جگہ ہو پانے کی سیلیکشن بہت زیوری ہے مین پانی میں اگر آپ دریاں میں بیٹے ہیں تب تو ٹھیک ہے اگر آپ دریاں کے کسی برانچ میں کھی رہے ہیں تو وہ اوپر اور نیچے دونوں طرف سے دریاں سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے اور اس کے نیچے جو ڈاؤن سٹریم ہے وہ یا گہرائی ہونی چاہیے کوئی بڑی کھوڑی یا ڈھنڈ جیسے کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے یا مین دریاں ہونا چاہیے آج تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ